اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعایاں کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انوید اور میں ہوں محمد سر اور میرا نام ہے علی اسم اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پریکر نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پسٹ لوپ آف رام مندی ایو دیا اکتر پردیش دیکھتے ہیں میں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجے گا اور کمینڈ میں اپنی رائک ازار ضرور کیجے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہی ہے وہ رام مندر جو پورے جورو شورو میں تیار ہو رہا ہے ونس ریڈی تھرڈ لارچسٹ ہندو ٹیمپل ان دہ ورلڈ جے سیا رام لائف میں کچھ بھی ہو جائے میرے پیرنٹس اور گرانڈ پیرنٹس ہمیشہ مجھے لائف لیسنز رام آئین کترو دیتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھگوان رام صرف بھگوان نہیں تھے وہ ایک آداش پتر پتی بھائی دوست ان فاکت he was an epitome of a perfect human life اور آج انہی کے وجہ سے ہم میں وہ انڈین ویلیوز انسٹل ہوئی ہیں جس کے لیے ہم دنیا بھر میں جانے چاہتے ہیں تو آج میں آئی ہوں رام بھگوان کے جنمستان میں ہندوستان کے ساتھ پویتر شہروں میں سے ایک آئیوڈیا میں آپ سبھی کا سواگت ہے جے سیا رام آئیوڈیا سے سب سے نزدی کی ائیپورٹ ہے لکھنا اور یہاں سے 134 کلومیٹرز دور یا ڈائی گھنٹے کی ڈرائیف پوری کرنے پر آپ پہنچیں گے آئیوڈیا یہ شہر شرائیو ندی کے تط پر ستھت ہے ایک وقت پر آئیوڈیا اینشن کسالا کینگڈم کا کیاپٹل ہوا کرتا تھا یہ سٹی فیموس ہے اپنے اینشن مندروں کے لیے that attracts people from all over the country مانا جاتا ہے کہ بھگوان شری رام کا جنم یہیں ہوا تھا اور ہماری ہولی بک رامائنا میں اس جگہ کا ذکر بہت 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 ہوا ہے رام مندر کے درشن کرنے سے پہلے ہنمان گھری کے درشن کرنا بہت ضروری ہے it is believed that lord hanuman used to live in this temple guarding the site of ayodhya ویسے کہتے ہیں ayodhya میں سات ہزار سے بھی زیادہ مندر ہے پر اگر کوئی ایک مندر ہے جو سب کے من کے قریب ہے تو وہ ہے رام مندر رام مندر تک پہنچنے کے لیے you will have to go through at least five to six security checkpoints گاڑیاں allowed نہیں ہیں اور موبائل فون main gate کے بعد آپ اندر بلکل نہیں لے کر جا سکتے آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ رام مندر جو پورے جورو شورو میں تیار ہو رہا ہے وہیں پر شری رام کی مورتی ہوگی جو کچھ سالوں میں تیار ہو جائے گی کہہ رہے ہیں دو ہزار پچھی سکتے ہو جائے گی and as you can see the work is going on in full swing پانچ اگرس دو ہزار بیس کو پرائم مینیسٹر نارینتر موڈی جی نے یہاں پر بھومی پوچن کیا اور تب سے لے کر اب تک ان دو سالوں میں 40% کام ہو چکا ہے سیمپل اتنا بڑا بن رہا ہے 2.7 اکرز میں پھیلا ہوا انفاق یہ مندر 235 فیٹ چوڑا 360 فٹ لمبا اور 160 فٹ اونچا ہوگا once ready this is going to be the third largest hindu temple in the world ایوڈیا میں بن رہے اس گراند ماندر کا صرف ایک ہی objective ہے and that is to pay respect and honor lord rama he who instills the family values in all of us اس کمپلیکس میں ہوگا ایک پریئر ہال a lecture hall education facility اور museum مندر کی گراند فلور پر گرب گریہ اور فرس فلور پر پربوشری رام کا دربار بنایا جائے گا جس کا کام 2025 تک پورا ہوگا ہمیں رام مندر کے چیف انجینئر جگدیش آفرے سے بات کرنے کا موقع مرا ہر پانچسو چھ سو سال کے بعد میں ایک بار مندر بنا ہے اور سب سے بہت اچھی اور عجیب چیز ہے کہ مندر وہی تھا جہاں آج کا گرب گرا بننے جا رہا ہے تو یہ گرب گرا بہی تھا اور ہم جب سے نیچے گئے ساٹھ فٹ ہم نیچے گئے اور بھی نیچے جا کے جو کام گوا اس میں سب چیزیں ملی ہے آپ اگر مندر کے باجی اور دیکھتے ہیں وہاں پہ تو سبھی کال کے لکھے ہوئے کالاونس کے روپ کے انسار سبھی آرٹیفیکٹس وہاں رکھے گئے ہیں یہ ادھارن کے طور پہ جس کے کئی گنا زیادہ پیچھے کی اور مندر ہے اور پولیس چوکی ہے وہاں بھی رکھے گئے ہیں تو اس کے سب کا ایک میوزیم بنے گا اور یہ میوزیم میں یہ سبھی یہاں کہ جو اتیاز کال کے سب چیزیں ہیں تو سب اس میں رکھی جائے گے یہ مندر کا دیرمان کا کام شروع کرنا تے ہوا پروری بیس میں یہ ٹرس بنا ٹرس بننے کے باد میں اس کے پر چرچہ ہوئی تو یہ نشید ہوا کہ سومنات کا منجر جنہوں نے بنایا سیوی سومپورا انہی کو اس کے لیے نشید کیا گیا کہ وہ اس کا مندر کا کام کرے انہیس انجینئر مینجرز ہیں دو سو پچاس کے قریب L&T کے لوگ ہے اور پھر کانٹرٹ کے انوصار کم جیدہ وینڈرز کے ساتھ میں اور لوگ آتے رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ٹاور کرین اور اس سب کے ساتھ میں یہ کام جلدی ہونے میں مدد ہوگی نئے رام مندر کا کام پورے ہونے تک رام بھگوان کی مورتی ایک تیمپراری سٹرکچر which is نیومانس بھون میں تاپنا کی گئی ہے دو سال کے بعد میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ مدر کھڑا ہوگے یہ بھگر مورتی یہاں جائے گی رام ٹلور میں اوپر کی اور رام پنچائتن ہوگا اور سب کے ساتھ میں رام لاللہ جی کی پوشا ہوتے ہوئے آپ سب اس کے لئے جڑو آئیں گے موسیقی یہ ہے کانک بھون جو سیسا ماتا کو ملا تھا مو دکھائی پر پرم کائکائی ماتا ایک اور خاص بات ایوڈیا کے ہر کونے سے آپ کو آرسی بھجن یا جیسے آرام کے منتر سنائی دیں گے سنائیں ایوڈیا کے سویٹس بھی بڑے فیمز ہے میں کھا رہی ہوں کھرچن جو ہوتے ہیں ماوے کے پیڑے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہوں کیسے ہیں اپنے گھر کے لئے ضرور لوں گے ایک نئے رام مندر کے آنے سے اور باقی ساری انفرسٹرکٹرل ڈیولپمنٹ ہونے سے یہ بات تو نسچت ہے کہ یہاں کا ٹوریزم بہت بڑھ جائے گا اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی انکم اور لائف سٹائل بھی تو آپ بھی آئیے ضرور ایوڈیا میں رام مندر کے درشن کرنے اور اس سیکرد سیڈی کو انجوئے کرنے انتیل نیکس ٹائم اس می کامیاجانی فرم کھولی ٹیلز سائننگ آف شے سیا رام پوچھا کا سے نگسہ آف حچ شہ тут شہ ڈیولپمنٹ جنا melió رام جھے � جا角 درشہ جاتا ہے رام جب جو کی ڈیولپمنٹ کونے والا بھائی دو سال باقی ہیں اچھا بھائی تین سال بھائی اسی لیے ہم نے بھائی لیکن اچھی بات ہے جو بھی ایک آپ کے عبادلگاہ ہوتی ہے نا بلکل بھائی اچھے طریقے سے بنانا یا ایک خوبصورت اس کے بھائی اس پر محنت ہی بہت زیادہ کی جاری ہے کیونکہ کمپنی تین چار کے بندے بھائی ایک عام مندر آر ایڈی بھی دبائی میں ہو چکا ہے اوپن آئی تینک ہاں وہاں پر بھی بھائی انڈیا میں بند رہا ہے بھائی تو یہاں پر بھی بہت بھائی اچھی بات ہے جلدی بھائی بنے کیونکہ کافی لوگ اس کی تمنا کہا رہے ہیں کہ جلدی بھائی بنے کافی ویسٹر دیکھے ہیں جو کہ ہمیشہ بھائی ہے جو اس کے لیاؤں سے تو جو اس کا بنایا گیا ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو ذری بات ہے اس کے بھائی کمپلیٹ ہونے میں بھی ابھی دو تین سال باقی ہیں تو دوزار پچیس سال کو بتا رہا ہے کہ کمپلیٹ ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس پر انیشل جو بھائی کہنا وہ بہت تیزی سے چل رہا ہے میں آج کال ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا دانشک نیری آگیا ہے پتا ہے بہت سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں میری کوئیش ہے کہ میں جا کے جو نا وہ خود دانکوں سے دیکھوں تو اس وقت ہمیں ذہن میں آیا کہ ہمیں ضرور اس کے اوپر جانا وہ بھی لہو کوئی نہ کوئی لینا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کو دیکھیں ہمیں بھی پتا چلے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور مطلب امپورٹنس تو زیادی بات ہے عبادتگاہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی کمپلیشن دیکھیں کہ وہ کس ساتھ تھا بھی بنا وقت کی اس کے بارے میں کافی پہلے سونا تھا کہ اس کے اوپر یہ بند رہا ہے لیکن ابھی کمپلیٹ ہی ہجہ سٹوری کالبیون کے کافی ادھر وہ جگہ ہیں عبادتگاہ کے لئے اس لئے وہ ادھر سب سے بڑا مندر آ رہے ہیں سات ہزار کے سات سو بتا رہے ہیں سات ہزار بتا رہے ہیں سب سے بڑا یہ ہی ہے چھوٹا تھوڑا ہے اتر پردیش بھائی کافی زیادہ مندر ہیں مسجدیں بھی بہت زیادہ ہیں اتر پردیش میں بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں ملجل کو بھائی رہ رہے ہیں کافی اچھا لگتی گیا یہ لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھ کے جوڑا وہ بہت بھائی پریشان ہو کر بیٹھے ہو جائے چلا بھائی ویڈیو کافی انٹرسٹی اچھی تھی بھائی بلکل بھائی جب کمپلیٹ ہوگا تب ایک اور بھی لوگ لیں گے اگر آپ ایسے منتجوں کی اگر ویڈیو سینڈ کرنا چاہے انسٹرگرام پر فولو کریں آجائے بھائی لنک ڈسکرپشن میں ہے تو ویڈیو کریئے لائک اور سبسکرائب اللہ